موسیقی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بزرگ شہری یہاں پہ نہیں آسکتے خواتین یہاں پہ نہیں آسکتے کسی قسم کی سہولت نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامباد کی تقریباً پچیس لاکھ سے زائد آبادی ہے راولپنڈی جڑوان شہر کی اسی لاکھ سے آبادی ہے پھر اس کے بعد پورے پاکستان سے لوگ کیونکہ اسلامباد میں موجود ہوتے ہیں وہ سنت ابراہیمی کے لیے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں بزرگ بھی مرسل موجود ہیں جی بزرگو یہاں پہ کیا فائدہ آپ کے لیے رکھے گئے ہیں ویسے سہولیات کیا ہیں کیا اس پوزیشن میں بزرگ شہری خواتین آ سکتے ہیں بچوں کو لے کے نہیں یہ بہت مشکل ہے جی ویسے پہلے دی انہیں سیڈی ایدہ نے اسے جگہ ایک درتی دی نہیں نا مات میں بیشی آجان ہے بہت اچھی جگہی پلین جگہی ہاریت پندہ اور اسے آجے راہ نو آج ہوئی ہے اس پر دکھو خٹن میرے جیسے بندہ سے چل نی سکتا ہے کوئی جنوار دیکھو بندہ دیکھو آج ہے کوئی ادھر بندہ دیکھو آج ہے کتنے بندہ دیکھو اسے پلین جگہی چھوٹا بڑا آمدہ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ساتھ میں آیا جی میرا کوئی بکرا کیا ہے بکرا چوری ہو گیا بکرا چوری ہو گیا اور پچھلے افتر دکھالے میرے جائے سایے دوروں کو ایک بندی آیا بکرا کنے اور اندر پھر در بکرا میں آیا میرے جائے بڑا بیٹھا تھا ہو گیا اٹھارہ سو بکرا میں ساتھ آسو نہیں کھوتی کھنے وہ گیا جی میرے جب بندی آلتی چیز ہوں گے وہ گینا کھوتا کہتا ہے ستارہ آزار تھا بکرا خوتی بھی غاب بکرا بھی گا اور ستارہ آزار کے ان کے غاب یہ نہیں آپ کو لگ رہے کہ یہ فراد بھی ہوتا ہے بہت فراد ہوندہ ہے جی ایک بزرگ اور پہلا پھاسکے ہیں چنگا پلہ جانوار میں پتا نہیں مجھے یعنی عوام کے ساتھ سرات بھی کیا جاتا ہے بہت بھی معنی ہو رہی ہے کیا کرنا جی اس قوم کے ساتھ جو اس سنت ابراہیمی کے ساتھ بھی اس طریقے سے کرتی ہے مسلمان ہی نے دیکھا جو دیکھا جو دیکھا ہی نہیں نا جی کوئی بھی دیکھو کھوتیاں لیتا دیکھو میرے سال پچھلے سال میرے ند بھی چندوں سو ہے میں اٹھارہ زیادہ بکرہ کے دے اور ایک بزرگ بندہ یا بچہ کہتا بابا جی توسی چال نہیں سکتے اور میں توانا گھڑی سے بٹھانا اور میں آگا چلے پیچھو بکرہ گا یہ ناظرین یہ آپ کی پوزیشن ہے یہ پوری منڈی میں اگر آپ دیکھیں انٹری سے لے کر یہاں تک خواتین کا آنا شاید یہاں پہ ایسا لگ رہا ہے کہ ممنوع ہے کہ بزرگ خواتین نہیں آسکتے بزرگ میل خواتین تو مشکل ہے لیکن میل بھی نہیں آسکتے جسری کے صحیح کیونکہ گاڑییں جو ہیں شاید اندر علاو کر دی ہیں جو انتظامیہ ہے وہ بھی بیوست نظر آتی وہ کہتا ہے یہ باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتظامیہ خود ملوث ہے پولیس جو ہے وہ اندر آنے کے لطیار نہیں ہے کہ یہاں پہ جو سمیل ہے شاید اس سے وہ بیمار ہو جائے گی باقی جو احلات ہیں وہ بزرگ بتا رہے ہیں چوریاں بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں فراد بھی یہاں پہ ہو رہا ہے اور شکایات سہل کے بالکل میں سامنے کھڑا ہوں کہ جہاں پہ خود وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں ہم خود بیبس ہیں ہمارے پاس کوئی بندہ نہیں ہے یہاں پہ کوئی پولیس موجود نہیں ہے شکایات کس کے پر ہوگی جو مالکان یہاں میں موجود ہیں جو کنٹریکٹر ہیں وہ خود بیبس نظر آتے ہیں اور پورے شکایات سہل پہ آپ دیکھ لیں کوئی کوئی موجود کیا کہنا چاہیں گی یہ سہولتے ہیں ویسے کوئی سہولتے ہیں کیا ہونا چاہیے یہ گاڑیاں جو ہیں جو اندر آتی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کہ گاڑیوں نے زیادہ رش بنایا ہوئے مال مویشی سے نہیں اس پوزیشن میں جو میں نے دیکھا کہ خواتین اندر آنا چاہ رہی تھی بزرگ خواتین آ کے خود جنور پسند کرنا چاہ رہی ہیں لیکن وہ وہاں سے اندر ہی نہیں آ پاتی وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ دیکھ آلت دیکھ بزرگ جو آئے ہیں ان کے ساتھ فراد ہو رہا ہے تو یہ کیا انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے ویسے انتظامیہ کو کنٹرول کرنا چاہیے کوئی انتظام کرنا چاہیے کوئی شکایات کیونکہ یہاں پہ موجود ہیں شکایات سہل کے پاس کوئی بندہ ہے یہاں شکایات درج کرنے کے لیے نہیں کوئی نہیں کوئی بندہ نہیں یہ اگر کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو ادھر بھی صرف بینر ہی موجود ہے اب شکایات آپ درج کر رہے ہیں اچھا کس قسم کی شکایات ویسے آتی ہیں کوئی پانی کی کمی کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ ٹینکر آتا ہے تو اس پر بٹھوا دیتے ہیں ہم لوگ وہ لے کے چلا جاتے آگے اس کے علاوہ کوئی بجلی کا بتا رہا ہے تو ہم ٹھیک دار کے پاس بھیج جاتے ہیں وہ لے کے چلا جاتے ہیں اس کو آگے ادھر لے کے جاتے ہیں بس اس طرح کی شکایات ہیں اب جو مطلب ادھر جانور لے کے ہیں میں ان کی شکایات حل کر رہے ہیں یا پھر کوئی ٹھیک دار کے مطلب کام نہیں کر رہا تو اس کو ٹھیک دار کو لے کے جاتے ہیں یہ نہیں یتنے بھی لوگوں کی شکایات ہیں وہ اپنے حل کر لیں یہ ہم لوگ نے انتظامیہ کو کوئی بندہ نہیں کہ پولیس نہیں ہے اگر کوئی پولیس والے ادھر نہیں بیٹھتے ہیں ان کا اپنا آفیس ہے باہر اور ایک چوکی لگی بھی آگے وہ اپنا کام کریں ٹرافک والے یہاں پہ کوئی ایک آدھ نظر آتا ہے روڈ کلیر کرواتے نہیں ہو اب یہ آپ کے پاس مسئلہ ہے نا راستے کا مسئلہ ہے لائٹ نہیں ہے اب وہی نا اب یہ پولیس والوں کا کام ہے لائٹ والا ہم ٹھیک دار کو بولتے ہیں نمبر لکھتے ہیں پھر اس سے کلیرنس کرواتے ہیں لائٹ کی اسی طرح ہم لوگ کے جو شکایات ہوتی ہیں ہم لوگ کے تین شفٹیں چال رہی ہیں مطلب رات بارہ سے صبح آٹھ بے تک بھی ہے اگر وہ شکایات حل ہوتی تو میرے خیال سے یہ ضرورت نہیں پڑتی تو یہ یہ نا رستہ رستہ نہیں کھلتا نا رستہ کھلے گا ٹینک کرتا باگے جائے گا یہ رستہ کھلوانا کس کا کام ہے پولیس آپ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے سر جو ہے نا ادھر شمس کلونی والے وہ ادھر بالکل صحیح کر رہے ہیں کام ٹرافک پولیس والے ادھر بالکل نہیں آتے ہیں یعنی آپ کو ٹرافک پولیس کی ماملات ہیں ہاں جی ٹرافک پولیس کے ماملات ہیں ٹرافک والے اگر ایک کلیئر کرواتے ہیں ہر چیز تو ہمارا ہر کام کلیئر ہو جاتا ہے جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کمپلین اگر ریجسٹر کی بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ شروع سے آ رہا ہے باقی جو بزرگوں نے بات کی ہے اس میں سب سے زیادہ پانی کا مسئلہ ہے پانی بجلی پانی بجلی اور سات کروڑ تین لاکھ اٹھیکا ہوا ہے اگر ایک چھوٹے جنور اور بڑے جنور کے نام پہ بڑا جنور جو آ رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اسے کتنا لے رہے ہیں پندرہ سو پندرہ سو بنتا ہے بارہ سو لے رہے ہیں بارہ سو لے رہے ہیں ون فورٹی تھیری پر سکری اٹھ جگہ ہے اس کا سات سو لے رہے ہیں سات سو لے رہے ہیں لیکن پانی کا مسئلہ آپ کے بس شکایات موجود ہیں پانی کا مسئلہ آپ کو بتایا ہے روڈ کلیئر ہو جائے تو پانی اندر کیوں نہیں جائے گا کہ جب ٹھیکا ہوتا ہے انتظامیہ بھی آپ کی ہے آپ کو وری فرس ڈے سے یہی کمپلین آ رہی ہیں آج بھی یہی کمپلین آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے مسئلہ حل نہیں ہو پا اصل میں مسئلہ ان کا بھی ہے نا اندر یہ جانور نلہا دیتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے اب جانور کو پانی پلانے کے لیے ہوتا ہے خود بھی ادھر ناتے ہیں اندر کچڑ جا کے دیکھیں بارش تو ہے نہیں کچڑ اتنا کیوں ہے پانی کے مسئلہ رہے گا اس کو حل کرنا مشکل ہے پانی کے مسئلہ کلیر ہو جائے گا اگر روڈ کلیر ہو جاتی ہے ان کا پورا تو ہو رہا تھا اب کال جس طرح بارش ہوئی ہے ان کے جانور ناہا لیے ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہے ادھر ٹینکر کھڑے رہے ہیں جی ناظرین جس کنکلوجن پہ ہم پانچے ہیں پہلیاں میں سنتا ہوا آ رہا ہوں آپ دیکھ لیں گے انٹری سے پہلی پہلی جو ہے نا وہاں کے پولیس میں نے سنائی کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پھر وہ انتظامیہ پہ سارا ڈالتے ہیں یہ انتظامیہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہے ان سے بات ہوئی یہ شکایات سیل ہے ان سے بات ہوتی ہے تو پانی کا مسئلہ ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹھیکہ سات کروڑ تین لاکہ ٹھیکہ ہے خواتین یعنی بزرگ وہ یہاں پہ آنے کے لیے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں وہ آنا بھی چاہ رہی ہیں یہاں پہ شاید وہ جنور پسند بھی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن یہاں پہ سہولت نہیں ہے خواتین کے آنے کے لیے جو فیملی آتی ہے وہ بھی باہر سری واپس جانے گلتے آ رہے ہیں انتہائی رشت جو ہے وہاں پہ موجود ہے جو لوگ ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ راستہ کلیر ہوتا فیملیز آتی ہیں کیونکہ جنور پسند کرنے کے لیے یہ مسٹ نہیں ہے کہ مرد ہی آتے ہیں یہ اسلامباد کی اور راولپنڈی کی اگر آبادی ہی دیکھ لیں تو تقریباً ڈیڑھ کلوٹ سے زائد آبادی بن جاتی ہے پھر دور دراز سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو بیوپاری ہیں اور باقی جو لوگ ہیں جو جنور یہاں پہ لے کے آئے ہیں ان کے لیے اگر پانی کی سہولت نہیں ہے لائٹ کی سہولت نہیں ہے سیکیورٹی کے بندبست نہیں ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فراد ہوا ہے بکرا میرا چوری ہوا ہے اور باقی جو ہے وہ جیو سے بھی پیسے نکل رہے ہیں تو اس طرح کی جو کمپلینٹز ہیں یہاں پہ اگر پولیس نہیں موجود ہوگی یہ تو ظاہر ہے وہ لکھتے رہے ہیں پانی کے مسائل ہم دیکھ رہے ہیں ان کے پورے ریجسرن پانی اور لائٹس کا مسئلہ تو موجود ہیں لیکن جو باقی کی صورتحال ہے آپ یہ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ رش اتنا ہے کہ عام شہری کے لیے منڈی کے اندر آنا ہی مشکل ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہاں ساتھ ہی پورے اسلامباد کے گن ڈمپ کر دیا گیا ہے یعنی بدبو اتنی ہے کہ پولیس بھی اندر آنے کے لتیار نہیں ہے کہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ شاید کوئی بیماری جو ہے وہ اس کو ساتھ پیڑ لے گی سمیل اتنی ہے کہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئیں گے لوگ کہ شاید وہ ماسک کے بغیر اندر نہیں آ سکتے یہ پوزیشن ہے یہ ہمارے اسلامباد کی پوزیشن ہے میں پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا یہ کیپیٹل کے اندر یہ سہولیات دی جا رہی ہیں اور سنت ابراہیمی کی بات کی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ انتظامیہ جو ہے یعنی نائل انتظامیہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود اتنے مہنگے میں ٹھیکے دینے کے باوجود عام شہری کو کوئی سہولت نہیں ہے جو لوگ دور سے آئے ہیں ان کے لئے کوئی سہولت نہیں ہے اور سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں خواتین بزرگ یا خواتین اندر آئی نہیں سکتی ان کے لئے رکاوٹ انتظامیہ نے خود ڈال رکھی ہے یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پولیس ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی پولیس راستہ کلیر نہیں کرتی جبکہ ادھر پولیس کا کیا کہنا تھا وہ بھی آپ نے سن لیا تو یہ ایک پہلیاں جو ہے یہ کہانییں ہمیں سنائی جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کب سے ہم یہاں پہ موجود ہیں لیکن عام شہری جو ہے وہ یہاں مسائل کا شکار ہے اب میں آپ کو کیا بتاؤں آپ مزید بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں ان کا کہنا کیا ہے خواتین کا کہنا کیا ہے اور وہ شاید باہر گاڑیوں بیٹھ کے وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں میں آپ کو مزید بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں کس قسم کے مسائل جو ہیں ہم موجود ہیں جی ناظرین یہاں منڈی میں موجود ہوں رازق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں یہ ڈاکٹر ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کس قسم کی کمپلینٹس جو ہیں یہاں پہ آتی ہیں کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ جنوروں میں موجود ہیں اور قربانی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کھالیں کتنے عرصے تک یہ آپ سمجھے ہیں پریزرو رہ سکتی ہیں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اچھا مجھے بتائیے گا کس قسم کی کمپلینٹس آپ کے پاس زیادہ دہ رہیں ہمارے پاس تو کوئی اتنی خاص کمپلینٹس نہیں ہے یہی کوئی جنور تھوڑا بہتا بمار ہو جاتا ہے ٹمپریچر ہو جاتا ہے اس قسم کی آتی ہیں دوائی وگرہ ٹیکے وگرہ لگا رہے ہیں فری کام ہو رہے ہیں میک میں کی طرف سے گھر میں کی طرف سے ہم دوٹی دے رہے ہیں تو یہ جو لوگ کمپلینٹس کر رہے ہیں کرنا پڑتا ہے اس کیلئے کوئی ہے چیک ان بیلس یہاں نہیں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے وہ خوراگ بغیرہ دیتے ہیں کہیں جنور ان کو خوراگ ملتی ہے ادھر آتے نہیں ادھر وہ خوراگ نہیں ملتی ہیں نہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے جو خال ہے کیونکہ قربانی قردین بھی نزدیک ہیں تو خال جو ہے وہ کتنی دیر تک اسے پہلے پہلے دے دینی چاہیے عوام کو کتنی جلدی ہو سکے یہ جلدی دے دی کس کو دینی ہو باقی کوئی اس طرح کی کوئی بیماری نہیں ہے ابھی موجود اسلامباد میں کوئی نہیں کوئی نہیں جی ناظرین یہ آپ بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ شکایات سل ہے آرزی منڈی اور یہ میٹرو پولیٹن کارپوریشن کی طرف سے ہے لیکن اندر کیا ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دوتا ہوں کہ شکایات سل تو موجود ہے یہ شکایات کون لے کرتا یہ آپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے یہ یہ کیا لگا ہوا یہاں یہ اوپر کدھر گئے ہیں وہ کون سر یہ سر یہ سر میں ہوں آپ جی چائے کی کمپلین نہیں ہے چائے کی کمپلین نہیں آپ کمپلین لیتے ہیں اندر آپ چائے بنا رہے ہیں سر اندر ہم چائے بنا رہے ہیں مگر ایسا ہے کہ وہ ڈاکٹر کی اور ویسے کوئی اگر ادروائز کوئی مطلب ہمیں چائے چائے ہو تو آپ کو بتا دے نا جی آپ بتا سکتے ہیں کیوں نہیں ایک میرے تو آئے مجھے بتائیں باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ شکایات کمپلین میٹرو پولیٹن آپ کس طرف سے ہیں سر ہم تو مطلب ہے کہ لوکل ہم نے تو ویسے چائے والا لگایا مگر جو یہ لگاوا ہے یہ وہ سیڈیا والے ہیں آپ مطلب ہے کہ کوئی بھی شکایت ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہم جا کے ادھر رجوع فرما دیں اچھا آپ کو شکایت بتانی ہے ویسے آپ نے ٹھیا لگایا ہو جائے گا سر ادھر کوئی بھی تمام مسئل مسئل ہوتے ہیں کوئی راشد بن رہا ہے کوئی مطلب گاڑی بتمیزی کرتا ہے کوئی آپ کو بتاتا جی ہمیں وہ بتاتا نہیں آپ تو بتاتے یہ میٹرو پولیٹیشن کی طرف سے ہے انہوں نے کہا چاہے لگائیں جب کمپلین آتی مجھے بتا دیں جی وہ انہوں نے تو نہیں کہا اس بات کا مگر یہ ہم یہ سیڈیا تو ہم بیسے لیتے ہیں سر یہ انہوں نے ہر جگہ پر لکھ لگایا یہ تو پڑے لکھیں ماشاء اللہ یہ اسلام بات پاکستان کا capital ہے جہاں پہ خواتین اور بزرگ نہیں آسکتے جنور خود نہیں پسند کر سکتے باہر خواتین اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہم اندر جانا جاتے ہیں لیکن اندر کیسے جائیں گے مازور ہیں وہ نہیں آسکتے راستہ ہی نہیں رکھا ہوا یہ کیا ہے اسلام بات کے اندر ہم دور دراز تو سوڈا کروا دیتے ہیں اگر درمیان راستہ ہم نکال لیتے ہیں بتائیں جی یہ بزرگ آنر ہے بزرگ کو بتاؤ اگر تو ہمیں آپ آجاز دیتے ہیں تو ہم آپ کو سوڈا کروا دیتے ہیں جنور کو محبت بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن اب یہ انہوں نے بھی تو اپنا دیکھ رہے نا کی یہ کتنا کر سکتے ہیں آپ آئیں جی آگے آپ کتنا دینا چاہرے اگر یہ بچ لیک جاتے نا ایک اس کا پچانوے موڑ گیا ہے ان کو میں دیتے تو ایک پچانوے کا یہ لائیو بھی جا رہا ہے قربانی کا آپ کو آپ نے اسے پالا تین سال لگائیں آپ کو بھی سواب ہے لیکن یہ چیز دکھانے نہیں ہوتی لیکن مال کی قیمت کوئی نہیں سکتا ہے حضرت ابراہیم اللہ رب نے فرما ہے تو جان سے عظیم چیز وہ میرے رستے پر آپ ایک پچانوے تک آگئے اگر ہم کوئی کہہ دیتے ہیں تو آپ دونوں کو منظور ہوگا یا پھر ہم بھاگ گئے بھائی سے مشورہ کر لیتے ہیں بھائی سے مشورہ کر لیں سہولیات کیسی ہیں آپ یہاں پانی جو نہیں ملتا ہے جنور کو کہہ رہے ہیں جی پانی بہت پانی اتنا زیادہ ہے جنور کو نلا دیتے ہیں بھائی میرے کوئی بھی نہیں پانی پینے کبھی کھانے کبھی جو ہے آج ہم صدہ کروانا چاہ رہے ہیں اگر تو آپ میں نے چاچا کو شروع سے بول ہے نہ اپنا ٹائم ویس کریں نہ مارا کریں چاچا نے کہا جی میں نے 2 25 مانگا میں 1 ہم نقصان ہے ہم نقصان ہے تین سال بندہ حساب کر رہے نا دوس کا سو اکسو بیس روپائے خالت دوس بلائے تو بندے کو پتہ چال جاتا ہے شام کو دی صبح دے نا تو بندے نے پتہ چال رہا بہت بہت بہنگے ہو گئے جنور آپ دیکھیں دو لاکھ اس وقت میرے گرے سوٹ بندے لے کپڑے کا اس میں بھی پانچ سات سور روپائے درزی لے سلائی کا سوٹ بھی جڑا رہا آزار بار سوٹ کام نہیں دیتا ہے دیکھیں ہے اس لیے جو میکسیمم آفرت ہم نے چاچا کو دے دی ہے اب چاچا نہیں دے رہا تو مسکیا کر دیکھو جی ناظرین نیک ٹائگر ٹائگر کے نام سے یہ ہے آپ ذرا دیکھ لیں ان سے بات کر لیتے یہ کیا نام رکھا ہے ٹائگر نام کیا رکھا ہے یہ ٹائگر ہے میرا بھائی ہم لوگ شوک رکھتے ہیں بیسکلی کاروبار نہیں ہے ہمارا شوک کے لیے رکھا ہو ہے اور بھی جانور ہیں ہمارے پاس اور یہ جانور راجنپور سے لے کے آئے ٹھیک ہے اور بچہ لے کے آئے تھے اور الحمدللہ اس ٹائم یہ چوگی کا دان اس نے نکالا ہے ٹھیک ہے اور الحمدللہ بچے میرے انہوں نے محنت کی ہے کھڑے ہیں جنہوں نے محنت کر کر کس کو کھلا ہے کتنا عرصہ لگتا ہے اس کو کم سے کم سال بچہ لے کے آتے سال سوا سال کا ٹھیک ہے اور تقریباً ڈھائی سال کا دوندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تین سال کا یہ پکا چوگا ہو جاتا ہے ٹھیک یعنی تین سال آپ محنت کر دیں خرچہ ہو جاتا تقریباً خرچہ اس کا نہ پوچھیں یہ دودھ بھی پیتا ہے اس کو خل چوکر بھی کھلاتے ہیں ہم لوگ آتا بھی کھلاتے ہیں اس کے بغیر جانور بنتا بھی نہیں تو آپ کی کیا ڈیمانڈ کیا ہے اور کہاں تک آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی چلو اس کی ہم نے جو ڈیمانڈ رکھی ہے وہ تیرہ لاک روپیہ ہماری ڈیمانڈ ہے آپ کو لگ رہے کہ آم جس کے نصیب میں ہو گا نصیب بھی نہیں سہولیات بیسے ہیں آپ کے پاس سہولیات آپ دیکھ لینا جی پیسے بھی دیئے ہوئے ہیں کیمپوں کے پیسے بھی دیئے ہوئے سب سیٹ اس جگہ کا بجلی بھی نہیں اور پانی بھی نہیں ہے ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جس نام ٹائگر ٹائگر رکھا گیا ہے تقریبا ساڑھے تین سال سے یہ میند کی ہے اور ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ تقریبا تیرہ لاک روپے ہے اور باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تیرہ لاک اس کی ڈیمانڈ ہے اور سہولیات یہ ہے ان کا کہنا ہے تین سال سے زائد میں نے میں میں کی ہے ٹائگر اس کا نام رکھا گیا ہے اور یہ جی ناظرین یہ پوزیشن ہے یہ اسلام بات یعنی آپ اس ملک کا کیپٹل ہے اس ملک کے کیپٹل میں سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے یہ منڈی لگائی گئی ہے اس منڈی کا ریٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا ریٹ یعنی سات کروڑ تین لاکھ اس منڈی وہ نہیں آ سکتے معذور لوگ یہاں پہ نہیں آ سکتے خواتین یہاں پہ نہیں آ سکتی اور جب بزرگ بھی نہیں آ سکتے خواتین بھی نہیں آ سکتی نہیں فیملیز آئی نہیں سکتی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ دور دراز سے آئے ہیں پیسہ لگایا ہے ان کے جنور جو ہے وہ کس طرح سے یہاں پہ جائیں گے تو یہ ایک یہاں پہ اوورال ہم صورتحال دیکھیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلینٹس موجود ہیں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اور شاید ہی ایسا شخص ہو جو یہ کہہ دے کہ یہاں سہولیات موجود ہیں جی انہوں نے بھی کچھ دیکھا ہے یہ اس کو آپ کیا کہتے ہیں اور آپ یہ ڈیمانڈ ہے ان کی اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی محنت ہوئی ہے اور اتنے ریٹ جو موجود ہے وہ دین اکل کیا رہے ہیں ایک سن کے ریٹ بہت مہنگ ہے اور اتنا ریٹ ہونا نہیں چاہیے یہ بہت بڑھایا ہو ہے جو پچھل سال سے اب اس دفعہ دو سو گناہ زیادہ ریٹ ہے ان کا سنت ابراہیمی ہے عام عوام کو کیا کرنا چاہیے قربانی تو ہم دے دیتے ہیں لیکن قربانی میں اصل جو روح ہے قربانی اس میں کیا چیز بدنظر رکھ رکھنی چاہیے ہمارے ناظرین کے لئے بس دو ہی پیغام ہے ایک تو جہاں ہم سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں وہاں ہمیں اس سنت اور عیسار کے اس سبق کو لینا چاہیے کہ وہاں پر ہمارے جو فقیر ہیں ہمارے جو غریب ہیں جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے اس کو ہم اپنے اس موقع پر یاد کریں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم قربانی کی بات کرتے ہیں اللہ کی لئے قربانی وہاں پر ہم مخلوق کے لئے بھی قربانی اور اپنے جو ہمارے معاشرے میں رہنے والے افراد ہیں ان کے حقوق کا پورا پورا خیال رکھیں اپنے حقوق کو اپنے حقوق کو نہ لیتے ہوئے دوسروں کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اسلام بات کی انتظامی سیڈی اور پولیس کو یہاں کہا جا رہا ہے کیونکہ جس سے بھی بات کی ہے وہ اپنی کہانی سناتا ہوا نظر آتا ہے لیکن شاید ہمیں امید یہی رکھتے ہیں کہ شاید آئندہ اس کو دیکھا جائے گا لیکن اب سارا سارا وہ عوام کے اوپر ہے جو جو ہے وہ اپنا رول کیسے پلے کرے گا نبی صدی کو جائے اپنا اپنے مل کا حیاء رکھ اللہ نکی بات